تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا کیا ہماری تربیہ تو اتنی کمی تھی میرے بھائی نہیں میرے بھائی کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے ورنہ ہمارے ہماری تحاس ہماری تاریخ میں تو انہوں اور دو کا تذکرہ ہم نے پڑا ہے سومیہ بنت خیات نام کی اس عورت کو دیکھو اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان پیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سومیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے سومیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی ابو جہل نے کہا اے سومیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا گھر ڈالیں گے اے سومیہ ہم تجھے بے آب رو کر ڈالیں گے سومیہ نے اپنے جوان پیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی عذیت کو گوارہ کر لیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا نتیجہ یہ نکلا بڑی بیرہمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جیل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا اسلام کی راہ میں پہلی شہادت کانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے میری پیاری اماؤں بینوں آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بری پڑی ہے مگر آج حالات یہ ہیں مسلمان لڑکی سکول میں جا رہی ہے کالیج میں جا رہی ہے سکول میں پڑھا رہی ہے آنگن بڑی میں کام کر رہی ہے غیر مسلم مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا پیار کا اقرار کیا اور یہ اس کے جال میں فس گئی اور جال میں ہی نہیں فسی بلکہ اپنے اسلام کو اپنے دین کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئی میرے بھائیو یہ حالات پڑے افسوسناک ہیں اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا یاد رکھو آنے والے بیس سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے بہت سیلاب آنے والا ہے کیونکہ بڑی گہری چالے چلی جا چکی ہیں بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہیں حالانکہ ہمارا ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے واللہ خیر الما کریم پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی اور اکبرالعبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ورے گا جتنا کہ دباؤ گے نورِ خداِ کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوکو سے یہ چراب بجھایا نہ جائے گا کوئی مردد ہوتا ہے کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَا كَافِرُنْ فَأُولَائِكَا صَحَابُ الْنَارِ جو مرتد ہو کر کے مر جائے جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نمرِ کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں وَأُولَائِكَا صَحَابُ الْنَارِ اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیو آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا ارے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہمیں یہ قبول ہے مگر اپنا ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی ہم مر جانا قبول کر لیں ہم ختم ہو جانا قبول کر لیں مگر ایمان اور توحیص سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین کے چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کی تھی انہوں نے کہا تھا پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا بتپرستی سے بچانا اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے اپنی اولاد کی عقیدے کی فکر ہے ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ توحید کا عقیدہ سکھاؤ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے کانونویٹ میں پڑھتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانونویٹ سے پڑھنے کے بعد اگر ایک گھنٹہ بے اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو میرے بھائیو آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے اور اسی دور کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کی فتنوں کا دور آ جائے اور اتنے فتنیں آ جائیں گے صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا ایمان کی ویلیڈیٹی بارہ گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا میرے بھائیو آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار کو پہنچ چکے ہیں ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنے گا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے دو اور پوائنٹ بیان کر کے بعد ختم کروں گا اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے معاف کرنا اگر برا لگے تو اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام کھور ہو گئے ہیں اسی بحار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا سیمانچل سے فون آیا شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا بھی آج کھوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں بھی آج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے کسی زمانے میں لوگ بھی آج مجبوری میں دے 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 مگر لیتے نہیں تھے مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں تجھے ایک لاکھ روپیہ چاہیے چل دے دیتا ہوں لیکن مجھے ریٹن میں ایک لاکھ پانچ ہزار دینا ایک لاکھ دس ہزار دینا بھی آج کھل لم کھل لاکھ کھا رہا ہے مسلمان اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا دونوں کان پکڑ لے گا کیسی بات کر رہے گا ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سا ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے رسول سے جنگ کرتا ہے مگر بیاج کھور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اے بیاج کھانے والے اگر تمہیں بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آجا اللہ سے جنگ کر لے رسول سے جنگ کر لے ہے کسی میں طاقت ہے کسی کی حقات ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے وہ رسول سے جنگ کرے میرے بھائیو بیاج کھوری بڑھ رہی ہے اور دوسری چیز میرے نوجوانوں جوے کی لط بڑھ رہی ہے آج کل نئی نئی کمپنی آ رہی ہے کرپٹو کے نام سے فلا کمپنی میں پیسہ لگا دو فلا کمپنی میں پیسہ لگا دو مجھے لوگوں نے بتا ہے ہاپی صاحب بھی لگا رہے ہیں امام صاحب بھی لگا رہے ہیں مولی صاحب بھی لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں مولی صاحب کی جائز ہے کیسے جائز ہے بھائی کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی یہ تو نہیں پتا لیکن بزنس ہو رہا ہے کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا یہ سب فراڈ ہے دھوکہ ہے لکھ لو میری بات آج دوہزار چوویس میں کہہ رہا ہوں دوہزار پچیس تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوگی سب فراڈ ہے سب اس کی ٹوپیوں اس کے سر اس کی ٹوپیوں اس کے سر شروع میں جو لوگ چھوڑیں گے ان کی کمائی ہوگی بعد میں جو لوگ چھوڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گا کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے اور ایک بات سن لو اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے لگا سکتے ہو مگر کچھ شرپ ہے اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے یہ دیکھ لو آپ شیئر مارکٹ میں پیسہ لگا سکتے ہیں اگر وہ جائز کام کر رہے ہیں آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیئے وہ کہہ رہا ہے ایک لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا تو ہمارمہین آپ کو دس ہزار روپیہ دیں گے لوگ کو لگتا ہے بڑا آسان طریقہ ہے ابھی کچھ جنوں پہلے ہیدر آباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی میں نام نہیں لوں گا آپ لوگ سنے ہوں گے جانتے ہوں گے اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا کتنے بمبئی کے ہمیرے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیج دیئے گھر باہر بیج دیا کہ جب بیٹھے بیٹھائے پچاک زورت میں مل آئے تو گھر مکان کو رکھنے کی حضرت سب پیش دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار ہو آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ جائز جگہ لگاؤ اللہ کا نام لے کے لگاؤ بزنس ہے کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاؤس ہوگا لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں یاد رکھو پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پیسہ کماؤ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے ہمیں پیسے والوں کی بھی مسجدیں ہمارے مدر سے ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے کروڑ پتی بنو حلال طریقے سے بنو میرے بھائی حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ جوئے کے ذریعے سٹے کے ذریعے رات و رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو محنت کرو مزدوری کرو بزنس میں پیسہ لگاؤ بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا یقیننا آپ آگے بڑھیں گے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فَنَّارُ أَوْلَى بِهِ وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا اور یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی کہ کے دعا کرتا ہے لیکن وَمَتْأَمْهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُزِّيَ بِالْحَرَامُ اس کا کھانا حرام کمائی کھا اس کا پانی حرام کمائی کھا اس کا کپڑا حرام کمائی کھا اس کی پرورش حرام کمائی کھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِقُ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی بیاج کھانے والا عمرہ کر لے حج کر لے کھانے کعبہ کے دروازہ پکل پکل کے رو رو کے دعا کرے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام کھور کی دعا قبول نہیں ہوتی میرے بھائیو آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے بیاج بھی کھا رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے سٹا بھی کھیل رہا ہے آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کمان رہا ہے میرے بھائیو کمائی کو حلال کرو کمائی کو حلال کرو سلف کہا کرتے تھے اطیب مت امکہ تجب دعوت کا اپنی کمائی کو اپنے کھانے کو حلال کر لو ہماری دعا قبول ہوگی اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی اسی طریقے سے میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے میرے نوجوان ساتھیوں آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند پوڑے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں نوجوان کہاں مر گئے میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے وہ رات کو دو دو بجے تک تین تین بجے تک ماٹسپ پر چیٹنگ کرتے رہے لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے ایاشیاں کرتے رہے فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے یوٹیوب کے شوٹ دیکھتے رہے بے ہیائی کے مناظر دیکھتے رہے رات کو تین تین بجے تک ہماراں نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے اور فجر کی ازان جب ہوتی ہے اور موزن کہتا ہے نماز نیت سے بہتر ہے ہماراں نوجوان دستر کے سویا رہتا ہے میرے نوجوانوں یہ ازان کی آواز صرف ستر سال والوں کے لئے نہیں آپ کے لئے بھی ہے اور میرے رب کی قسم آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں شیطان زلیل ہوتا ہے شیطان پشتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا نوجوانوں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لگا اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں میرے پاس واٹسپ پر میسیج بھی آتا ہے شیخ صاحب گندی آدھت پر پڑ گیا ہوں گندے ویڈیوز دیکھنے کی آدھت ہو گئی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی آدھت ہو گئی حرام کام کی آدھت پڑ گئی شیخ صاحب کو یہ علاج بتا دیجئے کوئی طریقہ بتا دیجئے آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشن میں گندی آدھتوں سے بچنا ہے بری آدھتوں سے بچنا ہے ایاشی سے بچنا ہے موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے ایک نسخہ بتاتا ہوں نوٹ کرلو میرے بھائی قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْقٌ عَضَعُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اللہ قرآن کے سولہمے پارے میں فرمارا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا جو پانچوں ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا وہ غلط شہوتوں سے بچے گا وہ عورت کے فتنے سے بچے گا جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے وہ رات میں کوئی گنڈا کام کرنے کے پہلے ہزار بار سوچے گا وہ موبائل پر کوئی گنڈی چیز دیکھنے کے پہلے ہزار بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے وہ بند کر دے گا وہ نہیں دیکھے گا اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو اور یہی بات اللہ قرآن کے ایک قسم پارے میں کہتا ہے اُطْلُمَا اُوِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اے نبی قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے یہ دو کام کرو قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے بڑو پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو برائی سے بچتے ہو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے میں مانتا ہوں اس وقت حالات پڑے بے چین کر دینے والے ہیں میڈیا میں آنے والی خبریں یوپی کی خبروں سے بیہار والے پریشان بیہار کی خبروں سے یوپی والے پریشان تمیل نادو کی خبروں سے انڈیا کا مسلمان پریشان یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے ڈشٹر کر رہا ہے آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے میرے بھائی نماز پڑھو اور قنوط نازلہ کا احتمام کرو میرے نبی دشمنوں پر بدعا کرنے کے لئے قنوط نازلہ پڑھتے تھے آج قنوط نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو اللہ قرآن میں کہتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو میرے بھائی میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے پریشانی میں ہوتے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے آج ہمیں نماز کی اہمیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور آخری چیز ہماری ماں بہنیں اس امت کی بڑی قیمتی مطا ہے اس امت کی ماں بہنیں اس امت کی عورتیں اس امت کی بہت قیمتی دولت ہیں کیوں کیونکہ یہ کسی کی ماں بنتی ہیں کسی کی بیوی بنتی ہیں کسی کی بیٹی ہوتی ہیں کسی کی بہن ہوتی ہیں ایک عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کی بڑی عزتی ہے اسلام میں عورت کو پوجہ تو نہیں گیا عورت کی عبادت تو نہیں کی گئی اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے مگر عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے کہا اس کی عزت کرو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنگت ہے عورت اگر بیوی ہے قرآن کہتا ہے وَمِنَ آَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا بیوی تمہیں سکون پہنچاتی ہے تمہارے گھر کو شانتی دیتی ہے تمہارے بچوں کو پالتی ہے تمہارے دل کو سکون پہنچاتی یہی بیوی بیٹی یہی عورت بیٹی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ حَازِهِ الْبَنَاتِي شَيْءَنْ قُنْنَ لَهُ سِتْرَمْ مِنَ النَّهَارِ جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی یہی عورت جب بہن بنتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی تین بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی صحیح دیکھ بھال کرے صحیح پرورش کرے صحیح جگہ شادی کر دے کُنْ نَلَهُ سِتْرَمْ مِنَ النَّهَارِ وہ بیٹیان اپنے بھائیوں وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے میرے بھائیوں عورت کا ہر روح اسلام کی نظر میں بڑا قیمتی ہے مگر آج ہماری ماں و بہنوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج وہ کہاں کھڑی آج جب ہم اللہ کی قسم اشتاگرام پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جب کسی مسلمان عورت کو بے حیائی میں کے کام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل تکلیف ہوتی ہے بے حیائی کے کام کوئی بھی عورت کرے یہ تکلیف کی بات ہے مگر مسلمان عورت کرے تو یہ ڈبل تکلیف کی بات ہے کہ یہ ہماری قوم کی لڑکی ہماری قوم کی بہن ہے ابھی بھاگلپور میں میں اترا ایک غیر مسلم دیکھنے میں بظاہر ایک غیر مسلم لڑکا تھا دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت بالکل چپک کر کے بیٹھی ہے باتیں کر رہی ہے کچھ دیر کے بعد موبائل پر فون آیا میرے سامنے اس نے سامنے والے سے بات کر کے السلام علیکم کپڑے سے نہیں لگا مسلمان ہے اس کے چہرے پر جو اسکار اسکاب بنا ہوا تھا اس سے نہیں لگا مسلمان ہے لیکن جب فون پر اس نے السلام علیکم کہا مجھے پتہ لگ گئے مسلمان ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے یہ حالات آج ماری قوم کے ہے میری ماں اور بہنوں آج آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا آج آپ کو بے حیائی اور بے غیرتی کہ اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے اس کا شکار نہیں بننا ہے عورت بڑی قیمتی چیز بھی ہے اور شیطان کا بہت بڑا ہتیار بھی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں عورت پردے میں رہنے کی جیز ہے جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان تو شیطان کا شکار بن جاتی ہے شیطان کا آلہ بن جاتی ہے اس لئے میری ماں اور بہنوں آپ دودھاری کھنجر ہیں آپ کے ذریعے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ذریعے سماعت کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے اب یہ آپ تیہ کرنے آپ کو کیا کیا نہ ہے اور مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہن رہی ہیں کس حالت میں نکل رہی ہیں یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ دیوس نہ بنے آپ بغیرت نہ بنے جس بھائی کی بہن بے پردہ نکلے جس باپ کی بیٹی بے پردہ نکلے جس شوہر کی بیوی بے پردہ نکلے وہ دیوس ہے وہ بغیرت ہے اور میرے نبی نے فرمایا تین لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان تین لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وہ بغیرت آدمی جس کے گھر میں بغیرتی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو غیرت والا ہے اللہ کو بغیرت لوگ پسند نہیں اس لئے اپنے گھروں میں غیرت کا ماحول پیدا اپنے گھر میں یہ بتاؤ فرق بتاؤ اپنی جوان بیٹیوں کو یہ خالہ کا لڑکا ہے یہ مامو کا لڑکا ہے یہ چاچا کا لڑکا ہے یہ غیر محرم ہے کسی کو علاؤں مت کرو واتس ایپ پر کسی کا سلام آیا اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں خبردار کسی اجنبی کو لفٹ مت کراؤ وہ پہلے بھائی بن کر کے بات کرے گا پھر دوست بن جائے گا پھر بوائی فرنڈ بن جائے گا پھر ملنے کی بات کرے گا پھر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرے گا وہ کس طریقے سے پٹی پڑائے گا تم نہیں سمجھ سکتی اس لئے خبردار ہوشیار یہ فیس بوک یہ واتس ایپ یہ چیٹنگ کے جتنے راستے ہیں یہ زناکاری اور بدکاری ایک طرف لے کے جاتے ہیں مسلمان لڑکی اگر موائل استعمال کرتی ہے بہت ہوشیار رہے کسی کو اپنے پرسنلن باکس میں آنے کی اجازت نہیں کوئی نئے نمبر سے کوئی بھی اجنبی آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرے ترنت بلاک آفشن کرو بلاک کر دو میرے بھائیوں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا ملک کے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں مگر ہم آزاد نہیں ہیں ہمارے بڑے موجود ہیں ہمارے علماء موجود ہیں ہم اپنے علماء کی اپنے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو ہماری کمیونٹی کا کوئی نقصان ہو ہمارے سماج کا کوئی نقصان ہو دنیا میں جو لوگ اور پھتنا فساد کی باتیں کرے وہ کرتے رہے میں تو کسی ایسے بیان کے بھی پچھ میں نہیں ہوں جو بیان دو کمیونٹی کے بیچ میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے ہم امن اور شانتی کے پرتیخ ہیں اور رہیں گے لیکن ہاں ہم بزدل بھی نہ بنیں ہم کمزور بھی نہ بنیں اگر واقعی میں کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو سہن نہیں کرنا چاہیے ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی عبرو کی حفاظت کرنے میں کوئی مر بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا من قتل دون عرد ہی و مال ہی فہو شہید اپنے مال کی حفاظت کرنے میں اپنی عبرو کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے کوئی قتل ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے میرے بھائیو اپنی عزت کی بات آ جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ شیر کی ایک جن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے آخر میں یہ یوٹیوبر حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کیونکہ ملک کا ماحول بہت سنسٹیو ہے ملک کا ماحول بہت سنسٹیو ہے اور میں یوٹیوبر سے یہ کہنا چاہوں گا اس لئے کہ پچاس سو سیکڑوں یوٹیوبرز یہاں موجود ہیں کون کس چینل کا والا ہے میں نہیں جانتا میری بہت ساری تقریروں پر یوٹیوبرز نے گندے تھمنے لگائے ہیں الٹے سیدھے تھمنے لگائے ہیں ایسے تھمنے لگائے ہیں جو قانون کی نظر میں غلط ہیں جو تقریر میں میں نے جو بات نہیں کہی ہے وہ تھمنے لگا کے آپ لوگ لگاتے ہیں آج کی تقریر میں ایسا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے آج کی تقریر میں ایسا کچھ اگر نظر آیا تو میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ شراب کے اوپر بھی تھوڑا سا بول دیجئے آپ جانتے بیہار میں حکومت کی طرف سے شراب بند ہیں گجرات میں بہت پہلے سے شراب بند ہیں مگر یہ عجیب مسئلہ ہے جہاں شراب بند ہیں بیہار میں شراب بند ہیں مگر شرابیوں نے بتایا شرابیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ شراب پہلے سے زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے شراب پینے والوں تو دیکھو کانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رکھ رہی کانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رکھ رہی کس سے رکھے گی ایمان کی طاقت سے رکھے گی قرآن کی آیت اتری کس ماحول میں جس ماحول میں شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے ہر دسترخان پہ شراب رہتی تھی اور اسی لئے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی شراب تین اسٹپ میں حرام ہوئی پہلے اللہ نے سور بقرہ کی آیت نازل کی اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے اس کا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے اب یہ شراب میں کیا فائدہ تھا شراب پینے والے کہا کرتے تھے اس کو پی کر کے ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے جوا کھیلنے والے کہتے تھے جوا کھیل کر کے ہم رات و رات امیر بن جاتے ہیں تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے شراب پی کے تم بہت غلط کام کرتے ہو جوا کھیل کے بہت غلط کام کرتے ہو یہ پہلی آیت اتری دوسری آیت اتری سورہ نیسا کے اندر اللہ نے فرمایا دیکھو شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ پھر تیسری آیت اتری سورہ مائدہ شراب جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کی آستانیں یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے کام جب یہ آیت اتری صحابے کرام شراب پی رہے تھے جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اتری اور نبی نے آگے بتایا کہ ایسی آیت اتری ہے صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برطن نکال نکال کے توڑ کے پھیک دیئے شراب پورے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بکے آج ہمارے ملک میں گھٹکہ بک رہا ہے سگریٹ بک رہی ہے بیڑی بک رہی ہے بیڑی کے پیکٹ پر لکھا ہوا ہے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے تو بیکو is dangerous to health تمباگو کا استعمال صحت کے لئے بہت خطرناک ہے تو بیکو causes cancer تمباگو سے cancer ہوتا ہے حکومت چھپوا بھی رہی ہے اس پر پھپڑے کی خطرناک تصویر بھی بنی ہیں کینسر کی تصویر بھی بنی ہیں اور وہی حکومت لائسس دے رہی ہے اور بیڑی بھی بک رہی ہے گھٹکہ بھی بک رہا ہے سگریٹ بھی بک رہی ہے میرے بھائیوں دنیا کے قانون اور دنیا کے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو کام نہیں ہوا محمد الرسول اللہ کے دور میں جب ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھا جب ٹی وی اور ریڈیو کا دور نہیں تھا صرف ایک قرآن کی آیت پر پورے مدینہ میں شراب کی ندیاں بے گئی ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی ہمیں کوئی شراب کا نقصان نہ بھی بتائے ہمارے لئے تو اتنا کافی ہے کہ میرے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور میرے نبی نے کہا ہے شراب اتنی گندی چیز ہے جو شراب پیے گا قیامت کے دن جہنمیوں کا پیپ اور مواد اسے پلایا جائے گا شراب اتنی گندی چیز ہے میرے نبی نے لعنت کی شراب پینے والے پر پلانے والے پر شراب کے لئے جو رس نہیں چوڑا جاتا ہے اور شراب کو جو لے کے جاتا ہے شراب کو جو بیشتا ہے جو کھریتا ہے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے میرے پیارے ساتھیوں شراب ام الخبائز جو شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اس لئے مسلمان شراب بندی تو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے تھا مجھے یاد ہے ہریانہ کے گاؤں میں ہریانہ کے گاؤں میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں شادی میں ایک فیسہ جہیز کا نہیں لیا جائے گا اور لڑکی کی شادی سمپل طریقے سے ہوگی کوئی بارات نہیں آئے گی اور کوئی بارات لے کے جائے گا کوئی جہیز لے گا تو پورا گاؤں اس کا بہشکار کرے گا آج یہ نصال ہریانہ میں موجود ہے میڈیا میں اس کو بہت بیان کیا گیا میں چاہتا ہوں آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں بھی اس طریقے کی تحریک چلے کہ ہمارے گاؤں کا جو شراب پیے گا ہم گاؤں سے اس کا بائیک آٹ کر دیں گے آپ ایسی کوشش کریں انشاءاللہ جب آپ شراب پندی کریں گے تو پوری ملک کے لئے مثال بنے گی میرے بھائی جو کام قانون کے ڈنڈے سے سمبھو نہیں ہے وہ مذہب کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے سمبھو ہیں یہ چند سوالات آئے ہیں ان کو بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں میرے والد محترم میرا حقیقہ نہیں دیئے تو خود اپنا حقیقہ دے سکتے یا نہیں ہے اگر والد محترم کو طاقت نہیں دیا اور انہوں نے نہیں کیا تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور طاقت کے بوجود انہوں نے نہیں کیا تو غلط کیا آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیجئے انشاءاللہ بہتر ہیں اگر نہیں کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جامعہ مسجد جی جگہ پر قائم ہے وہ جگہ چھوٹی پڑک اس لئے دوسری جگہ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بالکل جو جامعہ مسجد ہے اس کو بھی آپ مسجد رہنے دیں دوسری جگہ بنا لیں اس کو وقتیہ مسجد بنا لیں دوسری جگہ جامعہ مسجد بنا لیں چل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تب بھی کر سکتے ہیں اگر اس سے قریب میں متصل میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو کر سکتے ہیں اس کو بیچ کر کے اس کو بیچ کر کے اس پیسے سے دوسری جگہ لینا چاہتے ہیں اب یہ تو پھر تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے اس کے بارے میں علماء سے کشنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے ایک فتوہ نکلوا لیں رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا عام ہے یہ سوال نہیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے بلکل غلط ہو رہا ہے اور مجھے کئی جگہوں کے بارے میں پتا لگا جو سردار لوگ ہوتے ہیں جو پنچ لوگ ہوتے ہیں پیسہ لے کر کے کسی ایک پچھ کا وہ پشپات کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کرنا یہ تو آل لیڈی بہت بڑا گناہ ہے لیکن جس کو پنچ بنایا گیا اس کو تو ایک طریقے سے قاضی بنایا گیا جج بنایا گیا اور جج جب غلط فیصلہ کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اس کو اللہ تعالی کیا دبل سزا ملے گی اس کو حساب دینا پڑے گا تو اس لیے جو انسان پنچ ہے جو فیصلہ کرنے کا جس کو اختیار دیا گیا وہ ہمیشہ اپنی چھوی کو اتنا پاک ساپ رکھے کہ کوئی رشوت نہیں چلے گا اس کے ہاں جو حق ہے جو صحیح ہے اس کا وہ ساتھ دے اس کو ایسا کرنا چاہیے کس کس نماز میں دعا سنا پڑھنا ہوگا ہر نماز میں دعا سنا پڑھنا ہوگا دعا سنا پڑھنا ضروری تو نہیں ہے فرض تو ہی ہے لیکن سنت ہے مستحب ہے اب دعا سنا بہتری ہے کہ وہ پڑھیں جو صحیح بخاری اور نشلیم بغیرہ میں آئی ہے اللہم بائید بینی و بین خطائے آیا یہ پڑھیں اور وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و حمد و تبارک اسم و تعالی جت کا و الہ الہ غیر لیکن یہ پہلی والی جو میں نے پڑھی وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب ہے جنازے کی نماز میں اللہم علبانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ دعا سنا کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو جنازے کی نماز میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ڈائریکٹ سور فاتحہ پڑھیں گے اور سور فاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت ملا لیں گے بہتر ہے کہ آپ ملا لیں نہیں ملاتے ہیں صرف سور فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو بھی کوئی حرش کی بات نہیں پہلی تقبیر کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سور فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملا لیں گے پھر دوسری تقبیر کے بعد دعا شریف پڑھیں گے تیزری تقبیر کے بعد دعا پڑھیں گے اور چونٹی تقبیر کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے سزا عمل کرنے کی تحشیق عطا فرمائے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ